السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حماسة ابی تمام کا یہ آٹھوہ قصیدہ ہے فی غمار الموت غمار غمرتن کی جمع ہے غمرتن غمرتن گہرے پانی کو کہتے ہیں جہاں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو خطرے کے معنی میں پھر یہ مجازن آ گیا موت کے خطرات وقال بلعاء ابن قیس الکنانی من بنی لیس ابن کنانہ یہ بہت اچھا شاعر ہے اس کے یہ اشعار ہیں وَفَارِسٍ فِي غِمَارِ الْمَوْتِ مُنْغَمِسٍ وَفَارِسٍ فِي غِمَارِ الْمَوْتِ مُنْغَمِسٍ اِذَا تَأَلَّا عَلَى مَكْرُوحَةٍ صَدَقَا واو ربا کے معنی میں آتا ہے اور یہ مجرور کرتا ہے اپنے ماہ بعد کو رُبَّ فَارِسٍ یعنی بساوقات میرا مقابلہ ہوا ہے ایسے شہسواروں سے فِي غِمَارِ الْمَوْتِ مُنْغَمِسٍ منغمِسٍ کا تعلق فِي غِمَارِ الْمَوْتِ سے ہے ایسے شہسوار جو کہ موت کے خطرات میں کود پڑھنے والے اور گھز جانے والے ہیں یعنی وہ خود بھی بڑے شجا اور بہادر ہیں شہسواری بھی ہے ان کے اندر اور شجاعت و بہادری اور جرعت بھی ہے ایسے شہسواروں سے میرا مقابلہ ہوا ہے بساوقات کہ منغمِسٍ فِي غِمَارِ الْمَوْتِ جو موت کے خطرات میں موت کے شدائد میں کود پڑھنے والے ہیں اِذَا تَأَلَّا عَلَى مَكْرُوْحَةٍ صَدَقَ اور وہ ایسے ہیں کہ اگر کسی ناغوار بات کو انجام دینے کسی ناغوار فعل کو کرنے جس میں مشقت اور دشواری ہو ایسے فعل کو انجام دینے کی قسم کھا لیں صداقہ تو وہ اس قسم کو پورا کر دیں سچے ثابت ہوں قسم میں یعنی پیچھے نہ ہٹیں جنگ میں اگر جنگ میں لڑنے کی قسم کھا لیں تو پھر اپنی قسم کو پورا کر کے ہی ہٹیں بیچ میں نہ بھاگیں تعلی یہ قسم کھانے کے معنی میں قسم کھانا بابِ تفاعل میں تعلی یا تعلی اور بابِ افتعال بھی آتا قرآن شریف میں اب ایسے شہسوار ہیں اب کیا ہوا اس کے بارے میں خبر آگے آ رہی ہے غشیتو ایسے شہسواروں پر میں حملہ عور ہوا غشیہ من چھا جانا اور غشیہ من اوپر کر دینا غشیہ یعنی خود کسی کے اوپر ہو گیا اور غشاہ جیسے آپ کہیں گے غشیتو ولدی الرداء مطلب میں نے اپنے بچے کے اوپر چادر ڈال دی تو غشیتو عضبا مطلب میں نے ایسے شہسوار کے اوپر تلوار مار دی اس کے سر پر تلوار ڈھک دی تلوار تلوار کا سایا میں نے اس کے سر پر کر دیا اس پر میں نے حملہ کر دیا تلوار سے عضبا یہ مفعول ثانی ہے غشیتو کا غشیتو عضبا اور عضبا اس کے معنی تلوار کہتے ہیں عضبا کے معنی کاٹنا تو یہ مصدر ہے کاٹنے والی السیف القاطع میں نے چڑھا دی اس کے سر پر غشیتو وہو فی جعواء باسی لتین اس حال میں کہ وہ بڑے شجاعت اور بہادوری کی صفت سے متصف لشکر کے اندر محفوظ تھا ایسے لشکر کے بیچ میں تھا جعواء لشکر کو کہتے ہیں باسی لتین جو لشکر بڑی ہمت والا ہے اس لشکر کے بیچ میں وہ شخص تھا شہصوار تو میں نے اس شہصوار پر جو ایک اپنے فوجیوں کے حالے میں گھرا ہوا ہو وہاں جا کر میں نے اس کے سر پر تلوار ماری غشیتو عضبا اصاب سواء الرأسی فنفلقا وہ تلوار سر کے بیچ میں لگی اصاب صحیح نشانے پر لگنے کو کہتے ہیں اصاب وہ تلوار سر کے بیچ میں نشانے پر لگی فنفلقا سر پھٹ گیا بیچ سے تو حصے ہو گیا فنفلقا فنشقا بی ضربتن غشیتو عضبا بی ضربتن تلوار جو چڑھائی اس کے سر پر ایسے وار سے لم تکن منی مخالصتا جو وار میری طرف سے چوری چھپکے سے اور جلدی سے نہیں کیا گیا تھا مخالصہ اختلصہ اختلصہ چھپکے سے کوئی چیز اٹھا لینا چھپکے سے کوئی کام کرنا تو مطلب وہ وار جو کیا میں نے چھپکے سے اور خفیتا اور سرعتا تہزی میں بزدلی کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا میں نے بلکہ بقائدہ اعلان کر کے للکار کر میں آیا تو وہ وار میری طرف سے چھپکے سے نہیں تھا وَلَا تَعْجَلْتُحَا میں نے وہ وار جلدی میں بھی نہیں کیا جبنبسدلی کی وجہ سے وَلَا فَرَقًا اور خوف کی وجہ سے بلکہ آرام سے تلوار ماری کہ لو اب تم میری تلوار کا مزہ چکھو تَعْجَلْتُهَا میں نے وہ وار جلدی میں نہیں کیا جبنن بزدلی کی وجہ سے اور فرقن خوف کی وجہ سے فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا بابِ سَمِعَا سے اس کے معنی درنا اور فَرَقَ يَفْرِقُ فَرْقًا اس کے معنی پھارنا فرق کرنا اور یہ بن رہا ہے مفعول لہو جبنن بزدلی کی وجہ سے اور در کی وجہ سے جلدی وارنن کیا تھا اب عربي میں اب اس کی تشریس لیجی وَفَارِسٍ فِي غِمَارِ الْمَوْتِ مُنْغَمِسٍ يقول هذا الشاعر وهو يصف شجاعته وحجومه على قرنه في ميدان الحرب يقول وَفَارِسٍ فِي غِمَارِ الْمَوْتِ مُنْغَمِسٍ يعني ربا شجاع بطل يخوض المعارك وَفَارِسِ يَسْتَقْبِلُ الْمَوْتَ وَيَدْخُلُ فِي غَمَارَاتِ الْهَلَاكِ وَفِي خَطَرَاتِ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ إِذَا تَأَلَّى عَلَى مَكْرُوهَةٍ صَدَقَ وَهُوَ إِذَا حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَكْرُوهٍ شَاقٍ صَعْبٍ لا يحنث في يمينه بل يصدق ويبر في يمينه صدق أي صدق في حليفه ويمينه مثل هذا الرجل غشيته قابلته في الحرب فعلوته بسيفي غشيته يعني علوته عضباً أي سيفاً يعني غطيت رأسه بسيف قاطع وهو في جعواء باسلة وكان ذلك الفارس في كتيبة جريئة شاكة السلاح كاملة الجرأة والشجاعة بضربة هجمت عليه بالسيف وضربته بضربة ثابتة لم تكن مني مخالصة لم تكن هذه الضربة خفية وسرعة ولا تعجلتها ولم أستعجل في ضرب السيف جبناً ولا فرقاً من أجل الجبن والخوف وإنما تثبتت وتشجعت وأعلنت ثم هجمت عليه وضربته ضربة شديدة أصابت رأسه فانفلق رأسه في القتين وآخرة دعوانا الحمد لله رب العالمين موسيقى شكراً س�뒀� رب العالمين كيف لابدى حمد موسيقى بخت موسیقی